بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی اس ویڈیو میں ویزا کا وقالہ ویزا کا ای نمبر ویزا کے بطلق ویزا سٹیم یعنی تین سٹیپ ہوتے ہیں ویزا آپ کا جب سعودیہ سے ایک وقالہ بنتا ہے اس کے بعد پاکستان میں آتا ہے آپ کا ای نمبر نکلتا ہے آپ میڈیکل کرواتے ہیں آپ کا ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے بیسی مچلا جاتا ہے سٹیمپ ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے نوے دن کا ڈائیم ہوتا ہے آپ کے پاس نوے دن میں بھائی ٹکل لیں اور سع سی بات دن بعد کی دس دن کے بعد کی ٹکٹ اپنی بائے کر رہے اور جائیں سیمپل یہی ٹریک ہے نا وقالے بنا رہی ہیں بجو کہ ای نمبر نہیں نکل رہے ہیں IR نمبر نکل چکے ہیں کچھ کے سٹیمپ ہو رہے ہیں اگر آپ کو ہوجائے سے آپ کچھ حساب سے مجھے ورس اپ کے احساب میکرے ساتھ بات شید کرکے ہیں مجھے حساب کے اوپر مطلوعNote Gel کی ملطف تھو ویں میں ان کو رپلائی تو کرتا ہوں اگر کسی کو ایک دفعہ رپلائی کیا دو دفعہ کیا اور تیسی دفعہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہوں میں یہی بول سکتا ہوں جب کوئی بات وہی پرانی بات بار بار دوھرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب کوئی اس کے مطرح انفرمیشن آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا تو یہ ایک انفرمیشن آئی میرے پاس میں نے بولیا آپ کو ویڈیو میں آپ کو بتاتا اچھا ہوا کیا بھائی کے ساتھ جیسا کہ اپنے تھب نیل میں پڑھ لیا ان کا وقالہ بھی بنا ای نمبر بھی نکلا ویزا سٹیمپ بھی ہوا سعودیہ کا ٹکڑ لیا اور سعودیہ کا سفر بھی کیا لیکن جیسے ہی ائرپورٹ پر پہنچے پاسپورٹ ان کو پکڑوایا پاسپورٹ ان کو پکڑایا اور انہوں نے پاسپورٹ ان کا سکین کیا اس کے بعد ان کو بولے کہ فنگر آپ رکھے آپ کو پتہ دس کی دس سنگلوں کے فنگر ہوتے ہیں تو وہ یہ انہوں نے جیسے فنگر رکھے تو اس نے بولا کہ بھی ادھر کھڑے ہو جاؤ تو یہ پریشان ہوگا کہ کیا مسئلہ بن گیا بعد میں ان کو وہیں ائرپورٹ پر پٹھا کر رکھا گیا اور پھر کچھ گھینٹے کے بعد ان کو واپس بولا گیا کہ اپنی ٹکٹ بھائی کر لیں یا اسی ائرلائن کے تھو یعنی کہ ان کو واپس بھیج دیا گیا اس میں مختلف رائے ہوتی ہے کچھ کو بولتی ہے یا اپنی ٹکٹ مگوائے واپس کی یا اسی ائرلائن کے تھو واپس بھیج دیتے ہیں تو کچھ بندوں کو جیل بھی لے جاتے ہیں دستی جیل بھی رکھ کے پھر ڈیپورٹ کر دیتے ہیں یہ سین بھی ہوتے ہیں تو برحال میسیج بھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں آپ بھائی میسیج سن لیں اس کے بعد اس کے مطلب ایک دو باتیں کر لیتے ہیں یا دیکھیں آپ نے ویزا لے لی ہے ویزا کے اوپر خرچہ کر دی ہے چاہے آتی پیسے آپ نے وہاں پر جا کر دینے ہیں اس کے بعد آپ پاکستان میں خرچہ کر رکھے ہیں این پر نکلوا رہے ہیں ویزا سٹیپ کروا رہے ہیں میڈیکل کروا رہے ہیں یہ درودہ کے سو خرچے ہیں تو بھائی اگر پھر اس کے بعد ٹکٹ بائے کر لے ہیں جو کہ لاکھ روپے ایک لاکھ روپے روپے شکل رہی ہے آپ کو بتا ہے تو بعد میں ائرپورٹ سے آپ کو واپس بجائے تو کیسا فیل ہوتا ہے یہ میسیس ہونے آپ پہلے میں نے پورا میسیس میسیج لمبا ہے ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی تین سال بیس دن کے بعد یا تین سال کے بعد میں سعودیہ میں گیا اور واپس مجھے ائرپورٹ سے ان لوگوں نے کوئی بات نہیں بولی مجھے واپس ائرپورٹ سے بھیجا یہاں پر پہنچا ہوں ایجنسی والوں کے آگے پیٹ رہا ہوں کہ بھائی میرے لاکھ روپے ڈوب گیا تو ایجنسی والے میری بات نہیں سننے بھائی اس کا حل بتا دیں اس کی میرے ساتھ ہوا کیا یا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں میں کہ میں مختلی ویڈیوز میں اس چیز کے مطلب ذکر کر چکا ہوں کہ اگر آپ سعودی میں پہلے رہ چکے ہیں آپ کسی بھی صورت میں واپس آئے ہیں یار آپ کا ایک کام ایکسپیٹ تھا ہروپ تھا خروج تھا اسپارہ سے آئے پکڑیچ کر آئے ڈی پوٹ ہوئے یا لیگل خروج لگوا کر آئے تو بھائی خدا رہا جانے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے سفری معاملات ضرور چک کروانے ٹھیک ہے میں کوئی طریقہ کار اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں میں پلے باندھ رہی جگہ میری بات یہ انشاءاللہ اللہ وہ تمام بھائی جو نیو ویزا والے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا وہ ان کے یہ ویڈیو نیسٹ ٹائم کام آ سکتی ہے وہ ابھی یہ ویڈیو سکپ کر کے جانا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں ابھی بھی وہ تمام بھائی جو سعودی ریبیان سے آ چکے ہیں ابھی دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں تو بھائی چاہے عمرہ پر ہی کیوں نہیں چاہے ویزا ویزا پر ہی کیوں نہیں چاہے ورک ویزا پر ہی کیوں نہیں تو آپ کے لیے بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے سفری معاملہ چک کروائیں ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں آپ نے خود کیسے چک کروانے خود بھی کروالیں وہ کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا مطار پیپر اس سے بولا جاتا ہے مرحل پیپر شاید ایک ہاتھ پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ہے آپ نے یہ چک کروانا ہے اس میں آپ کے اوپر کوئی کسی قصد کی بندی نہیں ہے آپ کیلئے رہے جس بندے سے آپ نے یہ نکلوانا ہے اس سے یہ ساتھ میں کلیئر بھی لینا ہے کہ بھائی تو نے مجھے تفصیل بتانی ہے کہ کیا میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں یہ چیزیں اس بندے سے پوچھنی نہیں ہے ساتھ میں خالی پیپر نکلوانے کا فائدہ نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں پیپر کے مطالق یہ آپ کو بتاتا ہوں جب یہ آپ کا پیپر کلیئر آجاتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا خروج والا پیپر نکلوانا ہے خروج نہائی جوازات خروج والا پیپر اس کی پکچر بھی شاید آپ کو ایک اتما دکھا رہا ہوں یہ پیپر جو ہے یہ پبندی کے مطالق نہیں بتاتا ہے لیکن یہ آپ کی پاکستان میں جب آپ کا ویزا لگنا جاتا ہے بیسی میں اس ٹائم آپ کے کام آتا ہے تو یہ چیز ہے اچھا ایک چیز اور جب آپ نے پیپر نکلوانا ہے مطار کا آپ کو بتا دوں میں مکتب عمل سے نکل جائے گا یا جدہ کے ساتھ یعنی کسی بھی ائرپورٹ کے ساتھ جو جوازات ہوتی ہے وہاں سے نکلوانے یا جدہ شمیسی جیل ہے جیسے کہ اس کے بعد جو مکتب بنا کر بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جائیں وہاں پر آپ کو کسی سعودی سے جا کر بات کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کا پتہ ہے مکتب عمل جوازات جو شمیسی جیل ہے اس کے اندر سعودی ہی allowed ہے یا مندوب ہو تو سعودی سے بات کیجئے گا وہ آپ کو اندر سے بیپر اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو تو مرسپ نمبر میں آپ کو پہلے بھی دکھار جکا ہوں ابھی بھی دکھاروں میں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو تو بھی ہم سے بھی رافتہ کر سکتے ہیں ہم بھی یہ نکلوان دیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کو پاسپورٹ کی بکچر مل جائے اس سے آپ کا پیپر نکل جائے گا ٹھیک ہے جی تو تمام ہائی یار دیکھیں لکھ روپے زائع کرنے سے بہتر ہے چند ہزار لگا کر اپنا یہ سٹیٹس اپنی سفری معاملہ ضرور چک کروائیں سفر کرنے سے پہلے